کوئی نیاف سر آتا ہے تو حلچل مچا دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں دو مینٹ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ موٹیویشن جو اس کی ہوتی ہے بہت بیجا بیجا کرا دینے کی اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی تو وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے اس کو فیزل آؤٹ فینامینا کہتے ہیں یعنی آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے ایسا کہ اس کو ہم چار سٹیجز میں بانتے ہیں جو بہت موٹیویشن کی سٹیج ہوتی ہے وہ ابتدائی سٹیج ہوتی ہے جب کسی کو نئی جوب ملتی ہے یا نئی نئی شادی ہوتی ہے یا کوئی نیا نیا کاروبار کرتے ہیں یا کوئی نیا نیا کام جب شروع کرتے ہیں تو اس میں جو بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے اس کو ہم ایم ون کہتے ہیں ایم ون اس میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے آپ دیکھیں شادی بیعہ کے معاملے میں کتنے شادیانے باجرے ہوتے ہیں لیکن شادی کے چند دنوں کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایڈ ڈی بھی کوئی گل نہیں سی وہ جو ذوق و شوق ہے وہ دیچے آنا شروع ہو جاتا ہے جوب ہو تو اس میں بھی بندہ بڑے شوق سے جوب شروع کرتا ہے اور حلچل مچا دیتا ہے پرفارم کر کے بتانا چاہتا ہے تو دوسرے سٹاک پیمبرز کو کہتے ہیں آرام نال بے جاتا ہے بہت ہی آنا تا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ایمیجز سے کام ہوگا اور کچھ دنوں کے بعد کوئی اس کی لیک پولنگ شروع ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں جو وقت پہ آتا ہوں تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا جو وقت پہ نہیں آتے تو ان کو بھی سیلری مل جاتی ہے مجھے بھی مل جاتی ہے تو ایڈ ڈی بھی کوئی گل نہیں یہ جو فیزل آؤٹ فینومینا ہے یہ جو دوسری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں لوگ تو دوسری سٹیج جو آتی ہے اس کو ایم ٹو کہتے ہیں جس میں نالج بڑھ جاتا ہے اویرنس بڑھ جاتی ہے اگاہی بڑھ جاتی ہے بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے جو کار آمد ہیں لیکن وہ جو خیال تھا کہ چمتکار ہو گیا یا ڈالر کی قیمت بڑی نیچے آگئی ہے ٹائس ہوتے جائے گی اور یہ بجلی کے کنڈے اتارے جا رہے ہیں اور لوگوں کے پکڑ دکر ہوئی ہیں اب اب ملک میں ترپشن ختم ہو گئی ہے بس سب ٹھیک تھاگ ہو جائے گا تو یہ چند دنوں کے بعد پھر جب ریزسٹنس آتی ہے پاور آف دی ادر سامنے آتی ہے تو اس میں بندہ زیادہ نالج بل ہوتا ہے پر کم موٹیویٹڈ ہوتا ہے اس کو ایم ٹو کہتے ہیں اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوتی یہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ ایسے کہ پھر اس بندے کی موٹیویشن پر کام کیا جاتا ہے اب زیادہ اس کی معلومات پر کام نہیں کیا جاتا اس کو امید دلائی جاتی ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ ایفرٹ کرنے سے فرق پڑتا ہے اور ایستہ ایستہ اس کی موٹیویشن کو اوپر اٹھایا جاتا ہے تو روز اس کی موٹیویشن کو اوپر اٹھایا جاتا ہے تو اگلے دن اس کی موٹیویشن پھر نیچے گری ہوتی ہے اس کو ایم تھری کہتے ہیں کہ جس میں موٹیویشن کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے تو آپ اسے اوپر اٹھاتے رہتے ہیں یہ ایک ایسے اسکلیٹر پہ آپ سوار کرا دیتے ہیں جو نیچے جا رہے ہیں پر بندہ کوشش کر کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر کوئی اسکلیٹر نیچے جا رہا ہو اور آپ اس سے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو جو نیچے کی رفتار ہے اس کو بیٹ کر کے تو اوپر کی رفتار تھوڑی سی پیدا کرنی ہوگی تو تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک فلور پہ آ جائے گے اور آپ چھلانگ مار کے تو ادھر چلے جائیں گے یعنی اب آپ نیچے نہیں جا سکتے اس کو ہم پھر ڈی ایم ایم فور کہتے ہیں اس کو ایم فور کہ اب وہ پلیٹ فورم پہ آگئے پرمنٹری اب نیچے نہیں جا سکتے اور ایم فور جو ہے یہ اب آپ نے کلائم کر لیا ہے تو جو ورکرز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں شروع میں آتے ہیں تو وہ ایم بن پہ ہوتے ہیں پھر ایم ٹو پہ ہوتے ہیں یعنی موٹیویشن ڈاؤن ہوتی ہے ان کی پھر موٹیویشن ہم اوپر کھینچتے ہیں پھر وہ نیچے گیری ہوتی ہے پھر اوپر کھینچتے ہیں پھر وہ نیچے گیری ہوتی ہے ultimately one day ایسا آتا ہے کہ ان کی motivation پھر آپ کو اوپر ہی اوپر نظر آتی ہے اور وہ M4 پہ چلے جاتے ہیں اب یہی چیز ماں باپ کے لحاظ سے دیکھیں یہی چیز patient کے لحاظ سے دیکھیں کہ motivation کبھی بڑی ہائی ہوتی ہے کہ نشہ چھوڑنا ہے کیونکہ بہت تکلیفیں ہیں اور کسی نے motivate کیا ہے ماں نے دوبتہ پھیک دیا ہے پاؤں میں باپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے motivation بہت ہائی ہو جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے بس آج تو نشہ نہیں کرنا تو جب وہ نشہ نہیں کرتا تو اگلے دن جسم میں سے نشہ جب نکلتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ایک بھٹا سا بیٹھ جاتا ہے خالی پن محسوس ہوتا ہے انرجی کوئی محسوس نہیں ہوتی کچھ اچھا نہیں لگتا اور اس کے بعد اس پہ فردر محنت کرنی ہوتی ہے اس کو امیر دلانی ہوتی ہے کہ one day very soon آپ پھر سے بہتر محسوس کریں گے اور وہ بہتر محسوس کرتا ہے دو دن پھر دو دن بہتر محسوس نہیں کرتا امدرہ جو برخود آ رہا ہے اس کے بھی حالات یہ چل رہے ہیں اٹھاتے ہیں روز اوپر وہ پھر تھوڑا نیچے گراتا ہے لیکن جو دس منٹ بیٹھ کے جاتے ہیں کہتا ہے پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ ان کے اندر خودکار نظام کے تحت ایک موٹیویشن کا چشمہ بینا شروع جاتا ہے جو بہت اچھے ورکر ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے بہت اچھے ریکاوری کے لوگ ہیں تو ان کا مطلب ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ بات ایم ون سے ایم ٹو تک نہیں ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس ایک اردو لٹریچر ہے ہمارا اگر آپ وہ پڑھنا چاہے تو آج ہی جاتے ہوئے لے جائیں اگرچہ وہ لٹریچر نائنٹین نائنٹی سکس کا ہے آج کل اس کو میں نئے سرے سے لکھ رہا ہوں لیکن وہ نائنٹین نائنٹی سکس کا ہے کہ کس طرح ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو زبادست اور اس کے بعد پھر ہم ڈوینڈل ڈاؤن کرتے ہیں